اسلام علیکم ناظرین میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پٹے بنانے جوتے ہیں اور وہ حسرت بری نگاؤں سے جن کے نئے جوتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے مطلب امیر لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو میرے دل میں ایک رحم آیا ایک ترس کا کونہ جگہ اور میں گھر گیا اور میں نے اپنے والڈڈ کو جا کے دیکھا میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اس بچے کے لئے ایک نیا جوتہ اچھا جوتہ خرید سکوں میں بزار آیا میں نے اس بچے کے لئے ایک جوتہ خرید دا اور اس بچے کے پاس جا پہنچا میں نے بچے کو آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ بات سنو بچہ میرے پاس آیا کہنے لگا جی بھائی میں نے کہا بیٹا یہ نئے جوتے میں نے آپ کے لئے لیے ہیں یہ لے لو بچے کے اس وقت تاثر دیکھنے والے تھے وہ اس قدر خوش تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بچے نے میرے ہاتھ سے جھٹ سے وہ جوتے پکڑے اور اپنے پرانے جوتے نکالے اور نئے جوتے پہن لئے اور وہ نئے جوتے پہن کر بہت خوش ہو رہا تھا اور میں اس کا یہ خوشی دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہوا اور میں آگے چل دیا جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو دیکھتا ہوں کہ بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے کہنے لگا کہ آپ خدا ہے میں نے کہا نہیں بیٹا میں خدا تو نہیں ہوں تو پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ کہیں خدا کے دوست ہیں تو میں مسکر آیا اور آگے چل دیا مجھے سمجھ آ گیا کہ خدا کا دوست بننا کتنا آسان ہے تو دوستو آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خدا کا دوست بننا کتنا آسان ہے ہمیں بھی اپنے ادھر ادھر دیکھنا چاہیے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور خدا کا دوست بننا بہت آسان ہے آپ سب بھی بن سکتے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور خاص طور پر بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز پر وقت آپ تک مہن سکیں دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست وسیم کی ذر دعاوں کا طلبگار ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ